سائن میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں ان کی لینگویج میں بڑا سائن ہے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں پھر اللہ کہتے ہیں وَمِن آیاتِ مَنَامُكُمْ بِلَيْلِ وَنَّهَرِ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ اِنَّ فِي ذَلِكَلْ آیاتِ لِقَوْمِي يَسْمَعُونَ اور اس کے سائنز میں سے اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو اور اس کا رجز تلاش کرتے ہو اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں جو سننے والے ہیں سلیپ میں کیا سائن ہے سلیپ کیا ہوتی ہے سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں نیند کیا ہے نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم کیوں سوتے ہیں ہمیں سونے کی نیند کیا ہے اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لئے سائن ہے میں مختصرا آپ کو سلیپ کے بارے بتاتا ہوں سلیپ کی چار سٹیجز ہوتی ہیں نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی چار سٹیجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف سلیپ یہ پہلی سٹیج ہے دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں یہ لائٹ سلیپ ہے اس کے بعد دیپ سلیپ ہوتی ہے دیپ سلیپ میں لویسٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویو اگر سی آر او سے دیکھیں انہوں نے سائنٹیس نے دیکھا سی آر او لگا کے ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی وولٹیج ورسیس ٹائم جو گراف بن رہا تھا وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت ان کی جو پیک تھی ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ برین almost dead ہو جاتا ہے almost مطلب inactive ہو جاتا ہے جب ہم deep sleep میں ہوتے ہیں اور ہمارے muscles totally relax کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا اور ہوتا ہے ہمارا blood pressure lowest ہوتا ہے لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی death ہو جاتی ہے اس لیے چوتھا چوتھی stage آتی ہے sleep جو اللہ نے دی اس کو کہتے ہیں REM sleep rapid eye movement sleep rapid eye movement میں ایسی miraculous چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں آئی لیڈز ہوتے ہیں اگر آئی لیڈز نہ ہوں اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں کیونکہ rapid eye movement میں آپ کے جو eyeballs ہیں وہ بہت تیزی سے move کر رہے ہوتے ہیں ان کی بہت rapid movement ہو رہی ہوتی ہے آپ کی eyeballs کی اس کو کہتے ہیں REM sleep REM sleep میں آپ کا blood pressure دوبارہ normal ہوتا ہے آپ کے muscles دوبارہ normal ہوتے ہیں آپ کا brain اقدام active ہو جاتا ہے جیسے جاگہ ہوا ہے اور REM sleep میں آپ کو dreams آتے ہیں جو dreams ہیں وہ اس stage میں آتے ہیں دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں deep sleep میں light sleep میں بھی آ سکتے ہیں consciousness کی وجہ سے subconscious کی وجہ سے لیکن vivid dreams clear dreams جو ہیں وہ آپ کو REM sleep میں آتے ہیں کیونکہ آپ کا brain full active ہو جاتا ہے کس لیے آپ کو death سے بچانے کے لیے اگر REM نہیں ہوگی آپ کی body کے tissues heal نہیں کریں گے وہ form نہیں کریں گے آپ کے زخم heal نہیں ہوں گے اور آپ کی body کی death ہو سکتی کیونکہ آپ کا blood pressure extremely low چلا جاتا ہے جب آپ deep sleep میں ہوتے ہیں اور REM sleep میں آپ کو vivid dreams آتے ہیں اور REM sleep میں آپ کی body paralyzed ہو جاتی ہے completely paralyzed یہ اللہ کی طرف سے defense mechanism ہے کیوں کیونکہ اگر REM sleep میں آپ کی body paralyzed نہیں ہوگی تو آپ sleep walk شروع کر دیں گے آپ وہ جو dreams دیکھ رہے ہیں ان پر acting کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کا brain active ہے آپ کا brain زندہ ہے آپ کا brain سب کچھ کر رہا ہے لیکن آپ کی body اللہ نے paralyzed کر دیا کہ نہیں اٹھنا نہیں ہے اور اسی دوران اللہ سبانہ و تعالی روح بھی اٹھا رہا ہے قرآن میں ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو اسی لئے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ لذی احیانا بعدما آماتنا ویلہی نشور all praises to اللہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی کونسی موت یہ موت ہے روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالی اب یہ آریم کے دوران بلاتا ہے یا overall بلاتا ہے اب اللہ عالم اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن قرآن کی آیتا ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس طرح اور جن لوگ کو sleepwalk ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں جو brain کا structure ہے پیچھے اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ sleepwalk شروع کر لیتا ہے تو آریم کے بارے میں میں بات کہہ رہا تھا کہ rapid eye movement میں جسم paralyzed ہو جاتا ہے اور paralyzed ہونے کی وجہ ہے ورنہ انسان جائے وہ perform کرنے لگ جائے گا وہ action جو وہ dream میں دیکھ رہا ہے again یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے defense mechanism ہے کیونکہ اس time انسان بہت کمزور حالت میں اس time بڑے سے بڑا بادشاہ اور general اور wrestler وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے موہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی اور اس دوران انسان کے tissues repair ہوتے ہیں body heal ہوتے ہیں بہت سے اور processes جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو cycle ہے یہ چار سے پانچ بار چلتا ہے نیند میں عام نیند چھے گھنٹے سات گھنٹے کی نیند میں چار سے پانچ بار یہ cycle repeat ہوتا ہے جیسے گاڑی کے gears change ہوتے ہیں یعنی light sleep deep sleep اور پھر R.E.M پھر repeat ہوتا ہے light sleep deep sleep R.E.M کیوں repeat ہوتا ہے اگر بندہ R.E.M میں ہی ہے اور body paralyze ہے پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے again اسی لئے اللہ نے کہا کہ اصحابے کا آپ کروٹ دلواتے رہتے ہیں تین سو نو سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کے blood vessels block ہو سکتے ہیں اور اس کے جاتے بہت کچھ ہو سکتا ہے heart attack بھی ہو سکتا ہے اس لئے light sleep میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے light sleep میں brain shift ہو جاتا ہے انسان اقدام جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے میں بھی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا brain ایک دم سے اس کو میسیج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں اسی لئے دیکھیں جو دعا ہے sleep paralysis کچھ لوگ کو ہو جاتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے I take refuge in the perfect words of Allah from his anger and punishment and from the evil of his servants and from the madness and appearance of devils چوتھی چیز اس دعا میں ہے from the madness and appearance of devils جو کہ ری ایم کے دوران ہوتے ہیں مطلب میری یہ research ہے rapid eye movement کے دوران جو vivid dreams ہوتے ہیں ان میں appearance of devils ہوتی ہے اور شیاتین بہت کچھ کر سکتے ہیں حملے کر سکتے ہیں تو یہ دعا during unrest of sleep ہے Just to appreciate کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا rich ہے اور ایک miraculous linguistic حوالے سے قرآن is so miraculous اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ words قرآن میں استعمال کی لا تا خضوص سنا تم ولا ناؤں آیت القرصی یہ جو words سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا یعنی light sleep کہہ لیں کہ جب کوئی environmental cue کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں سو جاتا ہوں لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں سنا اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں ہوتا یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی پھر نیند کے لیے ایک word استعمال ہوئے ان نعاس یہ سورہ انفال میں آیت نمبر گیارہ میں ہے اِذْ يُغَشِّكُمُن نُعَاسَ عَمَانَةً مِنْهُ یہ جنگِ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند تاریخ کی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا وہ نیند کو اللہ نے کہا نعاس اس کا کیا مطلب ہے نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے جو آپ کو ایکٹیو کر دے یعنی کہ پاور ناب کو کہہ رہا ہے اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن میں ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو اسی لئے اس طرح کی نیند کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لئے اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سورہ میں ذکر کیا اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا رقود کس سورہ میں ذکر ہے میں اس کی آیابی تب تک نکال لیتا ہوں وہ رقود اصحابِ کہا وش سورہ سورہ نمبر ایٹین سورہ کحف میں رقود کا ذکر ہے میں آپ کو وایع سنا دیتا ہوں ایک زیک وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَوَزًا وَهُمْ رَقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ لَوِتْ تَلَاتَ عَلَيْهِمْ لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِيْرَانًا وَلَمُلِيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے میں ہیں while they were asleep وہ رقود کی حالت میں لیں رقود کہتے ہیں very deep sleep کو جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوگا ہے اور وہ اتنی deep sleep میں چلا جاتا ہے total disconnect کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں اور یہ اصابق قحف کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں رقود وہ رقود they were in deep sleep اور پھر اللہ تعالی نے انہیں کروٹ دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں maybe rapid eye movement واللہ علم میں یہ نہیں کہہ رہے اس آیت کی تفسیر ہے نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے نیند کی different stages قرآن میں مختلف جو لغت ہے رقود ہو گیا نعاز ہو گیا اور پھر سنہ ہو گیا اور پھر ایک اور اللہ تعالی نے صوبات صوبات جو ہے یہ چپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا اور اللہ تعالی نے نَوْمَكُمْ سْلِیپ اس لئے بنائی ہے رات اس لئے بنائی صوباتہ تاکہ تم اس میں ریسٹ کر سکو اور یہ ریسٹ صوباتہ ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے سیرینٹی میں ہوتا ہے پیس میں ہوتا ہے